اللہ کے کلام یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادہ بھی ہماری ہدایت اور امت کی ہدایت کے لئے رسول اس لیے بھی آتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ سے جوہ دے اور اس لیے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ فکر تھی امت کی ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ خرماتے ہیں اے رسول محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ امت کے غمیں اپنے کو حلا کر دیں گی یعنی اتنا زیادہ غم کیوں کرتے ہیں یعنی سب ساری دنیا ایمان لائے وَعَلَكَ بَعْخُمْ نَسْسَقَا کیا آپ اپنے کو حلا کرنے گی کیا اس سے امت کی فکر آپ کو کتنی تھی قائف کے بازار میں آپ نے اپنے پتھر کھائے اور آپ کا خون مبارک سر مبارک سے نکل کر نالے میں بھر گیا اس وقت بھی اللہ تعالی نے جبریل رسولان کے ذریعے سے کہلایا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو حلا کر جو پتھر مار رہے آپ کو اس وقت بھی آپ نے بدعا نہیں کی سمنایا کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے اور اگر ان کو ہدایت نہیں ملتی تو ان کی اولاد کو بھی ہدایت کی تو اس لئے ہم بدعا نہیں کرتے نادا نہیں دے وہ حد کے جنگ میں بھی آپ کا خون مبارک بہرہا تھا اور ظالم پھر کی مارشتہ رہت تو اسے ابھی آپ نہیں فرمایا کہ کیا حال ایسے ہوگا کہ جو اپنے نبی کو مغلوحان کر مگر آپ نے اپنی محنت اور اپنے خون نبوت کو ہماری ہدایت کے لئے بے دریغ خرص کیا آگے انہی کے خون سر علیہ السلام کے خون نبوت کا سفقہ ہے اور صحابہ کی شہادتوں اور ان کے بھی خون کا سفقہ ہے کہ ہم لوگ ماد عبد الرحمن اور عبداللہ اور حبیب محمد حبیب اور حبیب احمد یعنی مسلمان جو ہم ہیں ان کے خون شہادت کے سفقے میں ہیں ورنہ ہم سر لوگ کیا رہتے ہیں تھاکور پرشاہد ران چندر ران نریش اور ہندوستان کے نام تو ہم بہت سے بھول رہے ہیں لیکن یہ کہ بدلا رہا ہوں کہ آج ہندو اور یہودی ہوتے ہیں ہندو اگر آج ہندو سر علیہ السلام اس لئے اس دین کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے میں یہی سرے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اسلام کو اور ایمان کو اور اللہ تعالی کی محبت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی محبت کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا اس لئے کہ اگر دین اور اللہ تعالی کی محبت معمولی نعمت ہوتی تو اپنے پیغمبر کا خون نہ بہتا خدا اس لئے کہ نبی اس کے بہتر دنیا میں کوئی بھی نہیں اللہ کے بعد بس حدود صلی اللہ علیہ السلام کا بدہ جائے زمین اور آسمان حدود صلی اللہ علیہ السلام کے خون مبارک سے قیمتی کوئی چیز نہیں پاسکتا شعال اللہ یہ حضرت معلوم ہے کہ اللہ تعالی کی قیمت اور اللہ کی محبت اتنی قیمتی ہے کہ پیغمبروں کے سرک اتنے پیغمبروں کا خون دیتا ہے